موونگ آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there is nothing better for two people in love than marriage تو yes اسلام اس بات کی قدر کرتا ہے انسانی جذبات کی قدر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آگیا ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے حلال طریقے سے فالو کرو اگلے پہ بھی رحم کرو اپنے آپ پہ بھی رحم کرو نکاح کی طرف چاہو تو نکاح کی ٹرائے کرنا different sources سے ٹرائے کرنا یہ بہت ضروری ہے چاہے آپ کی عمر چھوٹی ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چھوٹی عمر میں بھی ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی decide کرنا کہ اگلا میرے سے میرے لیے fit ہے کہ نہیں ہے ماں باپ کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی سوچ ہوتی ہے آپ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے اس سے محبت ہے اب وہ محبت بھی پتا نہیں definition اس کی کیا آپ کے لیے لیکن چلے مان لیتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں مجھے اگلے سے محبت ہے یہ اگلی سے محبت ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے سارے criteria پہ وہ پوری اترتی ہیں میری care بھی کرتی ہیں یا یہ میری care کرتے ہیں یا یہ مجھے time بھی دیتے ہیں میری باتیں بھی سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ماں باپ کی نظر ایک اور ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے angle سے کہ یار دونوں خاندان اپس میں چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے ہیں انہیں وہ وہ problems مسائل وہ وہ مسائل پتا ہوتے ہیں ہماری society کے جو آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے جو آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ سکتے اس لئے ماں باپ کو بالکل ہی side پہ کر کے یہ کہنا کہ نہیں میں نے کرنا ہی یہاں پہ ہے میں نے جو مرضی آپ کر لیں میں تو بس یہیں جاؤں گا یا جاؤں گی تو most of them I have seen ending up in divorces یا ending up in depression when they come to know after marriage کہ یار واقعی مسئلے تو بہت ہیں وہ جو شادی سے پہلے کی شیر و شائری اور گانے گانا اور ایک دوسرے کی care کرنا وہ سب نکل جاتا ہے شادی کے بعد جب practical life میں بندہ آتا ہے practical life میں اگر کوئی چیز help کرتی ہے تو وہ یہی تین چیزیں ہیں مودہ compassion mercy اور پھر ایک دوسرے کو سکون دینا اس لئے decision لیتے ہوئے بھی بہت اکلمندی کا مظاہرہ کریں اور یہ اکلمندی ہر کوئی نہیں دکھاتا ہے کیونکہ جب بندہ اس state میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ کوئی نہیں آتی آپ جتنی مرضی sense اس میں put کرنے کی کوشش کریں تو اللہ سے دعا کریں کہ اس میں کوئی sense آ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ یار جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں میں نے ہر angle سے دیکھنا ہے کہ کیا ہر angle سے یہ معاملہ میرے لیے ٹھیک ہے صرف یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے اور بس let's go for it یہ تو بے افکوف آنا ایک سوچ ہے نا so this does not suit a moment مومن اکلمند ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن جو ہے وہ بہت اکلمند ہوتا ہے اکل سے کام لے so اسلام میں concept میں نے آپ کو بتایا اچھا ایک اور سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ محبت اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے یعنی اس میں ہمارا اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے تو میں ابن قیم کا ایک زبردست کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابن قیم نے بہت کام کیا ہے عشق پہ لف پہ محبت پہ ان کی جو کتاب ہے دعا شافی it is all about these matters دل کے جو معاملات ہیں کوئی پسند آ جائے کسی کو عشق ہو جائے بغیرہ بغیرہ تو میں آپ کو ان کا ایک کوٹ سناتا ہوں the steps that lead to infatuation are under one's control پہلے ہی sentence میں بات ختم وہ چیز جو infatuation کی طرف lead کرتی ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے اختیاری ہے کیسے آپ کا دیکھنا اختیاری ہے آپ کا سوچنا اختیاری ہے آپ کا ان محفلوں میں ان circumstances میں اپنے آپ کو involve کرنا expose کرنا اختیاری ہے جس سے یہ چیز speed پکڑے گی جس سے چیز جان پکڑے گی کیسے آپ کی نظر کسی پہ پڑی آپ کو بہت پسند آئے یا آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بہت خوبصورت صحابی تھا I think his name was Fuzail maybe مجھے ابھی یاد نہیں آرہا میری جو memory اس کے مطابق یہ نام تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ camel پہ بیٹھے ہوئے دے he was extremely handsome حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کیونکہ حج کے موقع پہ پردہ نہیں ہوتا تو وہ ان کا نکاب نہیں تھا ان کا چہرہ اوپن تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئی تو وہ جس صحابی تھے he was looking at her and the woman also started looking at him اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ یہاں سے پکڑ کے اس طرف کر دیا کیا درس دیتا ہمیں یہ چیز اور پھر جو الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہے he said کہ i do not trust shaitan with these two امتی's یعنی یہ جو میرا امتی ہے اور یہ جو خاتون ہے ان دونوں کے حوالے سے میں shaitan کو trust نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ بہت نیک ہے وہ بہت نیک ہے کچھ نہیں ہوگا لیکن shaitan تو بیچ میں ہے شaitan تو بڑوں بڑوں کو ورغل آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا ثابت ہی ہوا کہ ایسی جگہوں پہ جانا don't fall into this thing کیفیز میں جانا وہاں جا کے بیٹھنا تیار ہو کے جانا اپنے آپ کو فتنے میں ایکسپوز کرنا attention seek کرنا you know جان بوجھ کے کہ مجھے اگلا دیکھیں ذرا نظریں ملیں ذرا وہ feeling آئے نا bollywood movies کی feeling آئے ذرا مزہ آئے اور scene create ہو تو جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرنا ایسے گانے سننا جو آپ کو پیار اور so called عشق اور محبت کی طرف لے کر جائیں تو یہ سب اختیاری ہے لیکن آپ کر رہے ہیں اور پھر جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے یہ تو غیر اختیاری تھا میرے تو اختیار میں نہیں تھا سب اختیاری ہے آپ کا دیکھنا آپ کا سوچنا آپ کا ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو ان circumstances سے جن کی ویسے آپ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں تو ابن قیم کہتے ہیں ایک بار فس گئے تو پھر جو چیز آپ پہ آئے گی اس کے اوپر سوچیں نہ اس کی باتوں پہ زیادہ نہ سوچیں اگر وہ آپ کے لئے فتنہ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں سیدھی سی بات ہے اس کے ساتھ interaction چھوڑ دیں اس کی محفل میں جانا چھوڑ دیں اگر کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہے کہ اس نے آپ کے سامنے آنا ہی آنا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل سے وہ چیز نکال دے اگر یہ چیز میرے لئے نقصان دے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے لیکن اگر یہ چیز فائدے مند ہے تو اے اللہ مجھے جلد یہ چیز میرے نصیب میں لکھ دیں ادروائز اے اللہ مجھے اس ڈیزیز سے چھٹکارہ دے دیں دعا کریں لیکن thoughts کو build نہ کریں زیادہ سوچیں نہ ان کے بارے میں نہ سوچیں اور پھر ان circumstances میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ آپ لوگ slip ہو جائیں تو یہ سب اختیار میں ہے brothers and sisters ہم کیوں جان بوجھ کے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالتے ہیں کیونکہ ہمیں بولی وڈ موویز نے میسیج یہ دے دیا ہے کہ عشق جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے جب تک تم عشق نہیں کرو گے کسی سے محبت نہیں کرو گے جب تک جو ہے تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی before marriage تب تک نہ تو تم cool ہو نہ تمہیں society accept کرے گی اور نہ ہی تم جو ہے وہ اس انسانیت کی definition پر پورے اتر شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئے پٹن پر کلک کریں